اسلام علیکم آج کی جو ہماری ڈش ہے وہ ہے پالک گوشت کی جو بہت ہی ڈیفرنس ٹائل سے بنائی گئی ہے آپ اسے بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس میں جو ہم ازہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے آپ کے کچن میں دستیاب ہو جائیں گی تو چلیے پھر بسم اللہ الرحمنہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلومٹن چار گڑی پالک کی چھوٹی والی اور ایک چھوٹی والی گڑی سویا کی اور تین میڈیوم سائز کے پیاز دس ہری مرچیں آزبزائی کا ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ دیر ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا آدھر ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر نمک ہزبزائی کا اور ککنگ آئل ون کپ سب سے پہلے ہم پیاز کو کٹ کے الگ رکھ دیں گے اور جو ہری مرچ ہے اور ہرہ دھنیا اسے ہم دھو کر باریک پیسٹ لیں گے اور اسے بھی الگ رکھ دیں گے پالو کو ہم نے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے تین پانی سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد اسے کٹ لیا ہے بہت سارے لوگ سبزیوں کو پہلے کٹتے ہیں اور اس کے بعد دھوتے ہیں جس وجہ سے ان کے جو ویٹامنز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہوچتا تو اسے آپ پہلے کٹے نہیں پہلے اسے دھو لیں اور پھر اس کے بعد کٹیں جو ہم نے سوئے کی سبزی لی ہے وہ ہم نے چھوٹی گڑی لی ہے اور اسے کٹ لیا ہے اور بعد میں اسے ہم جو پالک کی بھاجی ہے اس میں اٹ کر دیں گے ساتھ میں اب ہم کوکر میں ایک کپ سے تھوڑا زیادہ تیل اٹ کر دیں گے اور اس میں کٹے ہوا پیاز اٹ کر دیں گے لسن کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ دھنیا پاوڈر اور گوشت ہلدی پاوڈر نمک ہز بزائی کا اور جو ہم نے ہرہ دھنیا اور مرچی پیسی تھی وہ اس کا پیسٹ اٹ کر دیں گے ہم اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے تیز آج پیسے رکھنا ہے جو مکسر میں مسالہ بچا تھا اس میں ہم نے تھوڑا پانی ڈال دیا ایک گلاس کے قریب ہم نے ایک سے دیڑ گلاس کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اسے گلانی کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ چیک کرتے ہیں کہ گوشت ڈلا یا نہیں جو گوشت ہے وہ ڈل چکا ہے بہت زیادہ نہیں گلائے کیونکہ ہمیں اس میں جو پانی ہے اسے بھی سکھانا ہے اور اس مسالے کو بھوننا ہے اب ہم اسے تیز آج پہ رکھ کے اس گوشت کو بھونتے رہیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ سوک جائے اور مسالہ اچھی طرح بھون جائے اس کا جو پانی ہے وہ سوک چکا ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں جو پالک اور سوئے کی بھاجی ہیں اسے ہم اٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ اسے ڈھاکنا نہیں ہے اگر آپ نے اسے ڈھاک دیا تو جو سبزی ہے وہ پیلی پڑ جائے گی اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور جو بھی ہری سبزیاں آپ بنائیں اسے ڈھاکنا اب ہم اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ سوکنے لگے بس تھوڑی سی گریوی ہو اس میں اسے پانچ منٹ تک آپ کو تیز آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چھے سے سات منٹ تک اسے سلو آنچ پہ رکھ دیں تاکہ اس کے جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے پانچ سے چھے منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ جو تیل ہے وہ اوپر آ گیا ہے آنچ کو ہم نے سلو رکھا تھا اب یہ ڈش ریڈی ہو چکی ہے اس ڈش کو آپ جوار کی روٹی گیہوں کی روٹی چپانٹی اور پرانٹو کے ساتھ ضرور کھائیے یہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گی اور یہ بہت ڈیپرنٹ ہے اس لئے آپ اسے ایک بار بنائیے ضرور اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگی اور آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے یہ فری ہے اسلام علیکم ہی لگی تح tox کی گیrichten ہے ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ